الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سنکھی دل مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یونس سے قرآن پاک کا درس سنا جائے گا دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئے اور زمین کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں کیا بیان ہوا ایک کسان زمین میں کھیتی باری کرتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی دیتا ہے اس کو گرمی سردی کے حساب سے اس کو منیج کرتا ہے فصل اکتی ہے لہلہ آتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن جب اس نے کٹائی کرنے ہوتی ہے اسے ایک رات پہلے طفان آتا ہے آندھی آ جاتی ہے تیز بارش آ جاتی ہے اور وہ اتنی تیز اتنا بترین سیلاب یا اتنی بارش آندھی اتنی تیز ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی تو فرمایا کہ صبح کے وقت کسان جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ سارے کیا کرایا جو ہے وہ سب بہ گیا کچھ بھی ہاتھ نہ آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی یہ ہے انسان بڑے منصوبے بناتا ہے پیسہ جمع کرتا ہے محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے گھر بناتا ہے جوڑے بناتا ہے جوڑے خریتا ہے کپڑے خریتا ہے سب کچھ کرتا کراتا ہے اب جب یہ سارا کچھ کر کر آگے سمجھتا ہے کہ اب میں ایک بڑا اچھا میرا مستقبل بن گیا بڑا کچھ ہو گیا اچانک موت آتی ہے سارے منصوبے خطم سارا کیا دھرا کیا کرایا جمع پونجی سب خطم تو فرمائے کہ زندگی کی یہ حقیقت ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کب جو ہے ایک آدمی اپنی طرف سے دنیا کا سب سے محفوظ سفر جہاز کا سفر وہ کرتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ جہاز اڑا تو ہے منصر تک نہیں پہنچا تباہ ہو گیا ملا بھی نہیں بعض وقت ملتا بھی نہیں تو فرمائے کہ تمہاری زندگی یہ ہے جس زندگی جو زندگی ایسی فانی اور بے اعتبار ہے اسی میں اپنا سب کچھ صرف کر دینا اور اسی میں لگے رہنا یہ اکل مند آدمی کے لیے شایان شانی تو فرمائے کہ ہم نے یہ جو سارا بیان کیا اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کیونکہ اس بات میں جو غور و فکر کرتا ہے سمجھ اسی کو آتی جو لاعبالی پن غفلت کا شکار ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی اب یہ تو تھی دنیا اس دنیا کے مقابلے میں آخرت اور اس آخرت میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے انشاءت فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام ویہدی من یشاؤ الہ سراط مستقیم للذین احسن الحسن والزیادہ ولا یرحق وجوہم قطر ولا ذلہ اولائک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کے موں پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت یہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فرمایا کہ خدا دعویٰ دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف جنت کی طرف سیدھے راستے کی طرف اور یہ جو اچھائی کرنے والے اچھے عمل کرنے والے ان کے لیے کیا ہے فرمایا جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا ہے اور اس اچھے کے ساتھ مزید اور بھی ہے وزیادہ اور بھی ہے وہ اور کیا ہے مفسرین نے فرمایا وہ اور جو ہے وہ خدا کا دیدار ہے وہ خدا کا دیدار ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا ہے جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے وراء الوراء سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ خدا کا دیدار ہے یہ جنتی ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی کیونکہ جنتی یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس کے مقابلے میں ہیں جہنمی برے عمال کرنے والے ان کا کیا ہے فرمایا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّهُ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمُ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُضْرِمَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھام دیا گیا وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ جہنمی کیا وہاں تھا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ جنہوں نے اچھے کام کیے اور یہاں ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا سِحِيَا جنہوں نے برائیاں کمائیں جن میں سب سے بدترین برائی کفر ہے لیکن برائیاں ایک برائی نہیں بیان کی برائیاں بیان کی ہیں بہت ساری برائی تو فرمایا کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح کی برائی ہے ایسے لوگوں کی چہروں پر ذلت چھائی ہوگی خدا سے کوئی بچانا سکے گا اور فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے کالے سیاہ ہوں گے کہ گویا رات کے تاریخ ٹکڑے ان کے موں کی اوپر مل دیئے گئے ان کے موں کو ان ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ جہنم میں رہنا تو کفر اور شرکی وجہ سے لیکن گناہوں کے بدلے جہنم داخلے کی وعی جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود اب اس کے بعد شرکی مزمت اور مشرکوں کا انجام یا شرک کا انجام ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ اِيَّا نَا تَعْبُدُونَ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رو تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے یعنی قیامت کے دن مشرک اور جن بتوں کی وہ پوجہ کرتے تھے ان کو علیدہ کر دیا جائے گا مسلمانوں کو علیدہ کر دیا جائے گا اب کہا جائے گا مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے بت یہ تو ایک جگہ ٹھہرے رو تو اب جن بتوں کو یہ شریک ٹھہراتے تھے وہ بولیں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے یعنی بت مشرکوں سے کہیں گے بت بت پرستوں سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے تم تو شیطان کی بوجہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَاهِ بَيْنَكُمْ اِنْ قُلْنَا عِنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وہ بت کہیں گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے یعنی بتوں کو کیا بتا کہ ان کی کون بوجہ کر رہا ہے مٹی کا پتھر کا سونے چاندی کا بت بنا کے اگر رکھ دیا جائے اور اس کے سامنے جو بین بجانی ہے بانزری بجانی ہے جو مردی کرتے ہیں اس کے سامنے اس کو کیا بتا کچھ بھی بتا نہیں ہے تو یہ قیامت کے دن یہ بولیں گے یہ بت اپنے پجاریوں سے کہیں گے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں تھا آج خدا نے ہمیں قوتیں گوئیائی دی ہے تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم شیطان کی بوجہ کرتے تھے وہ شیطان تھا جو تمہارے دماغوں کے اندر گسا ہوا تھا اور جو تمہیں یہ بانزریان بجانے پر اور رنگ برنگی چیزیں کرنے کے اوپر مجبور کرتا تھا یہ تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم وہ حرکتیں کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ وہاں یعنی قیامت میں وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا کیا کیا تھا ہر بندہ جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے بتوں کے پجاریوں کے جو بت جن کو خدا کا شریک چھہراتے تھے وہ ان پجاریوں سے غائب ہو جائیں گے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو اب چونکہ مشریکوں کا بیان ہوا اور شریکوں کا بیان ہوا اب اللہ تعالیٰ شرک کا رد کرتا ہے اور توحید کے دلائل دیتا ہے ارشاد فرمائے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْشِتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْشِتَ مِلَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَّةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فرمایا اے محبوب تم فرماؤ آسمان اور زمین میں تمہیں کون روزی دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب یہ لوگ کہیں گے اللہ تو تم فرماؤ کو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی فرمایا کہ آپ ان کافروں سے اگر کہیں کہ تمہیں آسمانوں زمین سے رز کون یعنی آسمان سے بارش کون آدل کرتا ہے زمین سے کھیتی کون گاتا ہے آنکھوں کون کانوں کا مالک کون ہے زندہ کو مردے سے مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے تو یہ کافر بھی بولیں گے کہ خدا ہی کرتا ہے بوت نہیں کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے تو تم ان سے کہو اے حبیب علیہ السلام کہ جب تمہیں تم خود اقرار کرتے ہو کہ روزی دینے والا خدا کانوں آنکھوں کا مالک خدا زندگی دینے والا خدا موت دینے والا خدا کاموں کی تدبیر کرنے والا خدا ہے تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں پھر اس کے طرح شریکوں ٹھہراتے ہو یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کی یہ شان ہے اب اس کے بعد پھر شریک کا مزید رد ارشاد فرمایا قُلْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُعْفَقُونَ تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے اے کافروں کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنائے تم فرماؤ اللہ ہی پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد وہی دوبارہ بنائے گا تو تم کہاں اوندے جا رہے ہو پہلے پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا پھر فرماؤ قُلْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِئِ الْحَقُ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اَفَ مَنْ يَهْدِئِ الْحَقِّ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھانا دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو یعنی یہ فرمایا کہ اے مشریکوں جن بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں راستہ دکھا سکے تمہاری رہنمائی کر سکے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے قرآن نازل کرتا ہے کائنات کو پیدا کرتا ہے رہنمائی کے اسباب پیدا کرتا ہے تو اب جس خدا نے رہنمائی کے اسباب پیدا کیے جس نے قرآن کو نازل کیا وہ خدا پیروی کے لائک ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا ان بتوں کی پیروی کی جائے کہ جن کو خود بھی کچھ نہیں سوچتا ان کو خود اٹھا کے ادھر ادھر لے جانا بڑتا ہے تو جو بے جان ہیں جن کو خود ہدایت نہیں ہے جن کو خود نظر نہیں آتا اس کی پیروی کرو گے یا خدا کی پیروی کرو گے اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا اور جو پھر اس کا انکار کرنے والے ہیں پھر ان کا بیان کیا ارشاد فرمائے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رِیْبَ فِيهِ مِنْ غَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس قرآن کے یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا دے ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوہ محفوظ کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلالو اگر تم سچے ہو یہ رشاد فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ نبی خود قرآن بنا لیتے ہیں تو فرمایا کہ اگر یہ نبی خود قرآن بنا لیتے ہیں تو یہ تمہاری قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو عربی تم نے پڑی وہ انہوں نے پڑی جس معاشرے کے اندر تم نے زندگی گزاری اسی کے اندر انہوں نے گزاری تو جب یہ قرآن بنا سکتے ہیں تمہارے بقور تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو اگر تم بنا سکتے تو بنا کے لے ہو جب تم نہ بنا سکو ساری کوششوں کے باوجود تو سمجھ لینا کہ پھر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے افرمایا بلکذبوا بما لم يحیطوا بعلمہی ولما یأتہم تأویلو کذارکہ کذب الذین من قبلہم فاندر کیف کان عاقبت الظالمین بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کو کیسا انجام ہوا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے خدا کے نبیوں کو اور خدا کے پیغام کو جھٹلایا تو جو ان کا انجام ہوا اس پہ غور کرو جو تم شام کا سفر کرتے ہو راستے میں قوم سالح آتی ہے اور بستیاں گزرتی ہیں وہاں جو ویرانی ہے جو تباہی و بربادی ہوئی جو قوم نیسو نابود ہو گئیں ان کو دیکھو اور اس سے عبرت پکڑو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے کچھ لوگ تو قرآن کو مانتے ہیں قریش مکہ میں سے یہ وہ ایمان لے آئے کچھ نہیں لاتے تو فرمایا کہ تمہارا رب فسادیوں کو جانتا ہے وَإِنْ كَذَّبُكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے ہے اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہو یعنی اگر کافر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ان کا نام مانا ان کے ساتھ ان کا عمل ان کے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ وہ ہمارے عمل سے دور ہیں اور ہم ان کے عمل سے بیزار ہیں اب فیصلہ خدا کریں گا کفار کی حالت کیا ہے وہ قرآن سنتے تو ہیں نبی کو دیکھتے تو ہیں لیکن ان کا سننا دیکھنا کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے رشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُوا سُمَّا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْدُرُوا إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَحْدِ الْعُمِيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سنا دوگے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دوگے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں مراد یہ کہ کافر آپ کی بات کو ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں دل کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں یعنی قبول کرنے کا ذہن نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ بحرے بھی ہیں اندھے بھی ہیں تو بحروں کو سنایا نہیں جا سکتا اندھوں کو دکھایا نہیں جا سکتا تو لہذا آپ ان کو نہ سنا سکتے نہ دکھا سکتے اچھا اب چونکہ اب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اندھے بھی رہے ہیں تو اب سوال ہوتا ہے کہ جب وہ ہیں اندھے بھی رہے ہیں تو پھر ان پر اطراز کیا ہے اگر اندہ نہیں دیکھتا تو اس کا کیا غصور اور اگر بحرہ نہیں سنتا تو اس کا کیا غصور کیا اطراز اس کے اوپر اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی فرمایا کہ کافروں کو اندھا بحرہ کہنا جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے تو جب یہ خود اپنے دلوں میں تیہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو خدا نے ان کو یوں پیدا نہیں کیا کہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہ کی خدا نے پیدا کیا تمام صلاحیتوں کے ساتھ اب یہ اپنے آمال کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر کے انہوں نے ماننے کا انکار کیا لہذا خدا ان پر ظلم نہیں کرتا یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اب اس کے بعد قیامت کا بیان ارشاد فرمایا اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی بس یہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یا چند منٹ ہی ہم ٹھہرے ہیں کیوں؟ قیامت کی ہول ناکی کے سامنے وہ جو گزری ہوئی زندگیہ وہ لمحہ لگے گے یہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی بات اوقات ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں پچھلا سال گزر گیا پتہ ہی نہیں جنا فنا بندہ فوت ہوا سال ہو گیا ارے یا یہ تو کل کی بات لگ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ آدمی کو لمحوں کے اندر لگتا ہے تو کافروں کو قیامت کے دن جو پوری زندگی ہے وہ ایسے لگے گی کہ جیسے چند لمحے تھے سا آتن چند منٹ تھے ایک گھنٹا تھا بس گزر گیا تو فرما ہے کہ قیامت کے دنوں کی یہ حالت ہوگی اب اس کے بعد فرما ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہیں یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے پھر اللہ ان کے کاموں پر گوا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ وعد سناتا ہے کہ تم پر عذاب آ سکتا ہے اب نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام اگر ہم دنیا کے اندر وہ عذاب انہیں ان پر نازل کرنے جس کی وعدیں ہم انہیں سنا رہیں اگر وہ عذاب ہم ان پر نازل کر دیں اور یہ عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر آ جائے تو پھر تو معاملہ واضح ہو گیا کہ ان پر عذاب آ گئے اور اگر آپ کی ظاہری زندگی میں ہم ان کافروں پر کوئی عذاب نہ اتاریں کچھ بھی نہ ہوئے آپ کی ظاہری زندگی میں تو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا وجہ یہ ہے آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آئے یا نہ آئے دونوں صورتوں میں ان لوگوں کو مر کر تو ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے موت کے بعد تو ہمارے پاس ہی آنا ہے تو پھر ہم ان کے عمل جانتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہم معاملہ بھی کریں گے تو لہٰذا ان کافروں کو اس بات کی وجہ سے کسی کسی شہر پر کوئی خوشی کا ادھار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو کچھ نہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر خدا کا وعدہ سچا ہے کہ کافروں کو عذاب دے گا اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کی وہ قانون کیا ہے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے یعنی خدا کا قانون یہ اللہ تعالیٰ رسول بیچتا ہے وہ رسول اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں موجزات دکھاتے ہیں ہر شئے ان پر واضح کر دیتے ہیں جب ہر اعتبار سے اللہ کے رسول ان پر اعتمام حجد کر دیتے ہیں یعنی ان پر اللہ کی دلیل کو پورا کر دیتے ہیں ان کو آخری حد تک سمجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی قوم ان پر ایمان نہیں لاتی تو پھر اس قوم کا فیصلہ دنیا میں کر دیا جاتا ہے اور ان کو حلا کر دیا جاتا ہے جیسے ہر رسول کی آمد پر یہ ہوا نوح علیہ السلام برسوں صدیوں انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائیں جب قوم نہیں مانی تو فیصلہ ہو گیا اور قوم کو غرق کر دیا گیا صالح علیہ السلام حود علیہ السلام ان سب کے ساتھ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کہ اتمام حجد کے بعد پھر ان قوموں کو دنیا کے اندر تباہو برباد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ادا مختلف صورتوں میں کبھی زلدرے کی صورت میں کبھی زمین میں دنسانے کی صورت میں کبھی آسمان سے پتھر برسانے کی صورت میں کبھی بارشانی کے ذریعے کبھی چیخ کے ذریعے تو مختلف انداز میں خدا کا عذاب آتا ہے تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے جو مخاطبین ہیں ان کو سمجھایا گیا کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو خدا کا جو اصول ہے خدا کا جو قانون ہے وہ تم پر بھی لاغو ہو جائے گا چنانچہ بدر کے میدان میں کفار پر خدا کا وہ عذاب ہی نازل ہوا کہ وہ ہلاک ہوئے مغلوب ہوئے مفتوح ہوئے شکست کھائی اور ذلت و رسوائی اٹھائے تو خدا کے عذاب کی یہاں پر اس صورت کے اندر اس کا ظہور ہوا اس کے بعد کافروں کا مطالبہ قیامت ارشاد فرمائے وَيَقُولُونَ مَتَاهَادَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا یعنی کافروں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو قیامت لے آئیں آئے گی آئے گی آئے گی بلک کب آئے گی اے محبوب تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے یعنی نبی کریم علیہ السلام ہم کو جواب دیا کہ تم قیامت کی بات کرتے ہو کب آئے گی یا عذاب کی بات کرتے ہو کب آئے گی یہ وعدہ وعیدیں کب آئیں گی تو میں تو اپنی جان کا بھی ذاتی طور پر تو مالک نہیں ہوں مجھے اپنی جان کے نفع نقصان کا جتنا مالک ہوں وہ خدا کے دینے سے ہے تو جب میں اپنی جان کا اپنی ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں بلکہ خدا کے اختیار سے ہوں تو قیامت یا عذاب کا آنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے وہ خدا کے اختیار میں تو لہٰذا وہ جانتا کہ اس نے کس وقت کس قوم کو عذاب دینا ہے تو ہر قوم کے لیے ایک مدت ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی اب اس کے بعد کافروں کو یہ کہا گیا کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے جس عذاب سے ڈرائے جا رہا ہے وہ عذاب آ جائے ہمارے اوپر اگر وہ آ جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس پر تو غور کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ اَثُمَّ إِذَا مَا وَاقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْ آنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ تم فرماو بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کونسی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤگے ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لارے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے ثم قیل لِلَّذِينَ غَلَمُوا ذُوقُ عَذَابَ الْخُلِّ حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کہ عذاب کا مزا چکھو تمہیں تمہارے کمائے ہوئے عمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحْقٌهُ قُلْ اِي وَرَبِّئِ إِنَّهُ الْحَقُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرماؤ کہ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے ان آیتوں میں جو بات بیان کی وہ یہ کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب جلدی آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مطالبے کے اوپر تم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب کوئی ایسی شئے تو نہیں ہے جس کا تم مطالبہ کرو یعنی تمہیں تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے نہ یہ کہ تم خود بولو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے جب عذاب آئے گا تو تم سارے ایمان لے آوگے یعنی عذاب نازل ہوگا تو ہر کوئی بول لے گا میں ایمان لائیا میں ایمان لائیا میں نے خدا کو مان لیا تو اس وقت پھر تم سے کہا جائے گا کہ اب مانتے ہو جب خدا کا عذاب آ چکا تو اب ماننا شروع کیا اب تمہارے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب جاؤ جہنم کو اور ہمیشہ کے عذاب کا وہاں پر مزا چکھو اور پھر یہ بتایا کہ کافر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ بھئی آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی واقعی ہے یعنی واقعی صحیح ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے رب کی قسم قیامت سچ ہے قیامت حق ہے وہ آئے گی آئے گی اور قیامت میں تم خدا کو آجز نہیں کر سکو گے لہٰذا میری بات پر یقین کرتے ہوئے اس کے لئے تیاری کرو نہ یہ کہ جب وہ آ جائے تو پھر بولو کہ ہم ایمان لائے اور اس وقت کا ایمان لانا کوئی معتبر نہ ہوگا اب پھر قیامت کے دن کا جو وہ حال ہوگا کہ اس وقت آدمی کیا کیا تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ وَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَصَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معافضے میں دے دے اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ظلم نہیں کیا جائے انشاءت فرمایا کہ دنیا میں تو بڑے جرت کے ساتھ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر قیامت کے دن ساری دنیا کی دولت جمع کر کے ان کو دے دی جائے تو آدمی کہے گا کہ یہ ساری دنیا مجھ سے لے لو لیکن مجھے اس عذاب سے میری جان چھوڑا دو جہنم کے عذاب سے میری جان چھوڑا دو ساری دنیا مجھ سے لے لو لیکن فرمایا کہ نہیں اس وقت نہیں دنیا کے اندر تو کچھ بھی بڑا مطالبہ نہیں تھا اتنا ہی تھا کہ شرک نہ کرو خدا کو ایک مانو نبی کو مانو قیامت کو مانو فرشتوں کو مانو اچھے بنو نیک کام کرو حرام نہ کھاؤ یہ برے کام نہ کرو دنیا میں تو یہ مطالبہ تھے کامت میں کہیں گے کہ یا اللہ ساری دنیا لے لے ہم سے لیکن ہمیں معاف کر دے وہاں پر معافی نہیں ہے دنیا میں جب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یہاں پر سو درجہ اب اس کے بعد فرمایا سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ قیامت کا بیان کہ اللہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے موت بھی وہی دے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور قیامت کے دن کی پشے مانی پریشانی وہاں کا پچھتاوہ کام نہیں آنا دنیا کی توبہ اور دنیا کے نیک عمل قیامت کے دن کام آنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا ہے اسے سمجھنے دل میں جگہ دینے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مجھنے موسیقی